آج ہم بات کرنے والے ہیں کنزیومر کورٹ کے ایک بہت ہی اہم فیصلے کی جو اپنے آپ میں ایک انوکھا کیس بھی ہے جہاں پر وکیل کو سامبر کے بینا مسالہ دوسا دینے پر ایک ریسٹورنٹ پر جرمانہ لگایا گیا ہے آئیے جانتے ہیں اس کیس کے بارے میں معاملہ 2022 کا ہے 2022 میں بیہار کے ایک وکیل نے بینا سامبر مسالہ دوسا سرکرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ کے خلاف مقدمہ جیتا دراصل ہوا یہ تھا کہ وکیل اور اس کی ماں نے ایک ریسٹورنٹ میں سپیشل دوسا آرڈر کیا جس کے لیے انہوں نے 140 روپے بھی پیک کیے اور پیکٹ لے کر وہ گھر آ گئے گھر آ کر جب انہوں نے پیکٹ کھولا تو اس میں دوسا تو تھا مگر اس کے ساتھ سامبر نہیں تھا پھر انہوں نے ریسٹورنٹ کو ایک لیگل نوٹس بیجا جس کا انہیں کوئی جواب نہیں ملا ریسٹورنٹ کی طرف سے وہ اس ماملے کو بیہار کے کنزیومر کوٹ میں لے گئے اور اس ماملے کی جو پروسیڈنگ ہے وہ لگ بھگ 11 مہینے تک چلے جس میں کوٹ نے پایا کہ دوسا کے ساتھ سامبر نہ دینے کی جو گلتی ہے وہ ریسٹورنٹ کی ہے کوٹ نے ریسٹورنٹ پر 3500 روپے کا جرمانہ لگایا مینٹلی اور فیزیکلی پرابلم ہونے کے لیے 2000 روپے اور جرمانہ لگایا اور ساتھ میں کوٹ کی فیس کا جو خرچ ہے 1500 روپے ٹوٹل 7000 روپے کا ریسٹورنٹ پر جرمانہ لگایا گیا کوٹ نے ریسٹورنٹ کے مالک کو کڑی چیتاؤنی بھی دی کہ اگر سارا جو اماؤنٹ ہے 8% بیاج کے ساتھ 45 دنوں کے اندر نہیں دیا گیا تو ان پر سکت کاروائی بھی کی جائے گے تو دوستو اس طرح سے ریسٹورنٹ کی لاپروہی کے لیے اس طرح کے ججمنٹ کو فیوچر میں یوز کیا جا سکتا ہے خوبکہ آپ کو یہ جانکاری انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو انفرمیشن اچھی ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا